کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مذہب کون سا تھا؟ اور یہ مذہب کب کہاں اور کتنا پرانا تھا؟ کیا آج کے موڈرن دور میں ہم اس مذہب سے متعلق کچھ ڈسکاور کر پائے ہیں؟ اس مذہب کے ماننے والے کون تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ اس مذہب میں کوئی جنت و جہنم کا تصور بھی تھا کہ نہیں؟ کتنے بتوں کی پوجا ہوتی تھی؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہم انسان یعنی homo sapiens as a species کتنے پرانے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ انسان زمین پہ صرف چند ہزار سال پرانا ہے مگر یہ حقیقت نہیں ہے انسان یعنی homo sapiens اس زمین پہ کم از کم تین لاکھ سال سے موجود ہیں مارڈرن homo sapiens کے سب سے پرانے فاصل مراکش کے جبلِ ارہود میں ملے ہیں یہ فاصل آج سے تین لاکھ سال پرانے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان آج سے تین لاکھ سال پہلے زمین پہ موجود تھا مگر ہمارا مقصد آج یہ جاننا ہے کہ انسان میں مذہب کتنا پران ہے تو آپ کو یہ بات بتائے دیتے ہیں کہ مذہب انسان کے آنے کے لاکھوں سال بعد اجاد ہوا مگر انسان میں کچھ مذہب سے ملتی جلتی روحانی یا spiritual feelings یا پھر rituals جنہیں کہہ سکتے ہیں ان کے اثار آج سے تقریباً ایک لاکھ سال پہلے ملے ہیں اس میں سب سے پہلے انسان کو دفن کرنے کے رواج کا پتا چلتا ہے اسرائیلی آرکیالوجسٹ موشہ اسٹیکلس نے 1932 میں ناصرت کے قریب کفزہ کیو میں پندرہ انسانوں کی قبریں ڈسکور کی تھی یہ قبریں آج سے تقریباً ایک لاکھ سال پہلے بنائی گئی تھی ان قبروں میں مرنے والوں کو fetal position یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح رکھا گیا تھا یہ ڈسکوری آج تک ملنے والی سب سے پرانی human burial یعنی انسانی تدفین کی ہے یہاں دفن ہونے والوں میں بچے بھوڑے مرد اور عورتیں سب ہی شامل ہیں مگر صرف burial سے ہم کس کس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس غار میں ملنے والی قبروں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نہ صرف انسان ایک دوسرے کو دفناتے تھے بلکہ انہیں دفنانے کا ایک طریقہ یعنی رسم یا ریچول بھی موجود تھی ان لوگوں کو ان کی belongings کے ساتھ تفن کیا جاتا تھا ان قبروں میں ریڈ اوشر سے رنگے ہوئے پتھر سی شلز اور فلنٹ سٹون کے بنے ہوئے ٹولز یا اوزار اور ہرن کے سینگ وغیرہ کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ملی ہیں آرکیالوجسٹ کے اندازے کے مطابق یہ سب ہی چیزیں تدفین کی رسومات یعنی فیونرل رائٹس میں استعمال ہوتی جائیں مگر کیا ہم اسے ریلیجن کہہ سکتے ہیں اسی دریافت کی وجہ سے بہت سے تاریخ دان اور آرکیالوجسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان میں ارلیس ریلیجن کا نہیں تو کم از کم پروٹو ریلیجن کا ایویڈنس ضرور ہے مگر کیا ہم فیونرل رائٹس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں میں ریلیجن تھوٹ یا مذہبی سوچ پیدا ہو رہی ہے فیونرل رائٹس سے یہ پتا جلتا ہے کہ یہ لوگ کسی قسم کی آفٹر لائف میں یقین رکھتے تھے مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف مرنے والوں کو رسپیکٹ دینے کے لیے ایسا کرتے تھے آج فیونرل رائٹس کو مذہب کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی جدید مذہب کے نا ہونے کے باوجود اس طرح کی رسومات کو مذہب کی نشانی ہی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کو فیٹل پوزیشن میں رکھنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت کو پیدائش سے جھوڑا جا رہا ہے اور قبر میں رکھی ہوئی چیزوں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ اس کے ٹولز اور دوسری چیزیں اس لیے رکھی جا رہی ہیں تاکہ وہ اسے اس کی موت کے بعد زندگی یعنی آفٹر لائف میں مدد دیں گی یا پھر اس کے کام آئیں گی دفن کرنے کی رسم یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت تک انسان کا معاشرہ یا کلچر انتہائی کمپلیکس ہو چکا تھا اور مرنے والوں کی رسپیکٹ کی جاتی تھی جس کی وجہ سے آفٹر لائف کے بلیفز کی طرف سٹرونگ اشارے ملتے ہیں بہت سے تاریخ دانوں کے خیال میں بریل رائٹس سے شروع ہونے والا سلسلہ دنیا کے سب سے پرانے اور سب سے زیادہ پھیلے ہوئے قدیم ریلیجن اینیمیزم سے جا ملتا ہے جس میں انسیسٹر سپیرٹس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اس مذہب میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انسیسٹرز کی روحیں یا آتمائیں کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ہم نہیں جانتے کہ کفزے کیو کے لوگ کسی دیوی دیوتا کو مانتے تھے یا نہیں ان کے مذہب کا کوئی نام بھی تھا یا نہیں تھا کیونکہ ان باتوں کے ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملے مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو بہت ہی عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ دفن کرتے تھے ان کے مذہب میں ہمیں کوئی بھی کعب سٹیچو یا آئیڈل ورشپ کا نشان بھی نہیں ملتا جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان نے اس وقت تک آئیڈلز بنانے کا فن بھی نہیں تریافت کیا تھا مگر ان کے مذہب سے یا ان کے پروٹو ریلیجنس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں آفٹر لائف اور پوسیبلی انسیسٹر ورشپ پائی جاتی رہی بات مقدس کتابوں کے لکھنے یا پڑھنے کی تو اس وقت تک انسان میں بولنے کی قابلیت تو موجود تھی مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی زبان ہماری زبان کی طرح ایڈوانس تھی اور ان میں لکھنے کا تو شاید سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس وقت کا انسان ہنٹر گیدرر تھا اور ہنٹر گیدرر وقت میں موڈرن ریلیجن موجود نہیں تھا کیونکہ زمین پہ پائے جانے والے آج کے تمام مذہب دراصل ایگری کلچرل ریولوشن سے چڑے ہوئے ہیں آنے والی ویڈیوز میں ہم لینگویج کی ایولوشن ہنٹر گیدرر لائف اور ایگری کلچرل ریولوشن اور بہت سے دوسرے ٹاپکس پہ بات کریں گے اس لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دمائیں اور آل نوڈیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس چینل کی بہت سی ویڈیوز پاکستان میں بلوک ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے آپ وی پی این کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں